بسم اللہ السلام علیہ الرسول اللہ معاذ سامعین فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے نماز سے پہلے بھی کچھ سنتیں تہہ ہیں نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں ان کی ادائیگی بہت اہم ہے اور آپ علیہ السلام نے بڑی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کی ہے اس لئے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی دن بھر میں بارہ رکعات سنتیں پڑھنے کا احتمام کریں تو اللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں بارہ رکعات کونسی آپ نے ارشاد فرمایا فجر سے پہلے دو رکعات زہر سے پہلے چار رکعات زہر کے بعد دو رکعات مغرب کے بعد دو رکعات عشاء کے بعد دو رکعات یہ پورے بارہ رکعات ہوں گی یہ بارہ رکعات جو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لئے ہر دن کے بدلے ایک جنت میں محل بناتے ہیں نسعی حدیث نمبر 1795 اسی طرح آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اثر سے پہلے چار رکعات ادا کرنے کا احتمام کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت برسائے یعنی اللہ رب العزت کے حبیب نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ جو اثر سے پہلے چار رکعات پڑے اس کے لئے اللہ کی رحمت نازل ہو ابو دعود حدیث نمبر 1271 تو آپ نے بڑی ترغیب دی ہے کہ یہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو سنتیں وہ احتمام سے ادا کی جائے کیونکہ ہم وقت نکالتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو کچھ وقت سنتوں کے ساتھ نکالے وضو بھی ہے وقت بھی فارغ کر کے فرائض کے لئے آئے ہیں اس کے ساتھ ہم سنتیں پڑھیں احتمام سے تو فضیلتیں بھی بلے گی اور اللہ رب العزت کا تقرب بھی حاصل ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کی توفیق تا فرمائے وما علینا اللہ الولا